السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لائف ٹیسٹک آئی ہوب آپ سب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے پی لائف بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج کا یہ ویلوگ جو ہے وہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور سٹارٹ بھی صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سے میں کر رہی ہوں تو نماز پڑھ کے میں کچھ دیر جونسا ہے وہ لیٹ جاتی ہوں کیونکہ بیٹے کو سکول کے اٹھانے کے لیے ٹائم جونسا ہے وہ آدھے گھنٹے بھاد ہی نماز کے بعد ہو جاتا ہے تو میں پھر اس دوران سوتی نہیں ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جاگتی رہوں تو آج کا دن کچھ تھوڑا سا سپیشل ہے وہ اس دے کیونکہ بیٹے کو سکول ڈراب کرنے کے بعد میں نے پی سسٹر کے سکول میں جانا تھا وہاں پر ایک ایک ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے جہاں پر مجھے بھی نوائٹ کیا گیا تھا نیل آرٹ کے سٹارل کے لیے کیونکہ کچھ ہلکا پھلکا نیل آرٹ آپ کی بہین بھی کر ہی لیتی ہے تو بس اسی وجہ سے میں وہاں پر جا رہی ہی تھی تو ابھی جی ساری تیاریاں شاریاں جنسی ہیں میں تھوڑی بہت آپ کو دکھاؤں گی زیادہ کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی تیاریوں کے سلسلے میں کیونکہ ٹائم صبح کے بعد مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت سارے اور کام جنسے ہیں وہ پینڈنگ جا رہے ہوتے ہیں تو رات کو اصل میں میں چیزیں ارینج نہیں کر سکی تھی اس لئے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی تو ابھی بس بیٹے کو میں نے اٹھایا ناشتہ وغیرہ کرایا سکول کے لیے تیار کیا تو ابھی میں جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں نیل آرٹ کے لیے وہاں انسیبیشن پہ تو بس وہی میں سمیٹ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کچھ بھول نہ جاؤں ہر چیز جو انسی ہے وہ پرابر طریقے سے میں رکھ لوں لیکن آپ کو پتہ ہے جب صبح صبح کے کام جلدی جلدی میں آپ کرو نا تو کچھ نہ کچھ ضرور مس ہوئی جاتا ہے جیسے میری کوشش ہوتی ہے ہر کام کو کہ میں جو صبح ارلی مارننگ کے کرنے والے ہوتے ہیں میں اس کو نائٹ میں ہی چیزوں کو پرپیئر کر کے رکھنوں جیسے کپڑے پریس کرنا ہوگئے اور بہت ساری چیزیں جو بھی آپ کی ریٹین رہتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی میں کمپیٹ کر کے جو رکھ دوں تاکہ صبح صبح بہت زیادہ جو ہے وہ ہیکٹیگ اور حسل بسل ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرنا تو بس ابھی یہاں پر میں اپنی تیاری جونسی ہے وہ مکمل میں نے کر لی ہے اور رائٹ ناؤ آئی ام آن مائ وے تو بس میں آپ کو دکھا نہیں سکی کہ میں نے کیا تیار ہوئی اور ہوئی کیا تیار بس میں نے کپڑے ہی چینج کیے اور مو ہادھ ہویا اور کریم شریم لگائی اور بس نکل گئی کیونکہ اتنا تو میں نے کوئی خاص بندھن کی نہیں جانا تھا تو بس ابھی میں بیٹے کو پہلے سکول ڈراف کروں گی اور اس کے بعد میں چلوں گی اپنی سسٹر کے سکول میں سو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر رہی ہے مجھے سکول پانس میں میں تو کیوں نہ آپ سے تھوڑی سی چٹ چٹ ووائس آور کی بیرہ اسی طرح کر لی جائے تو ہوا ایسا کہ ابھی جب میں رستے میں آرہی تھی تو مجھے بڑے آئیڈیاز مائنڈ میں آرہے تھے کہ سٹال کی دیکوریشن اسے ہونی چاہیے اصل میں میں اتنا جونسا ہے وہ آپ کہلیں کہ جلدی میں ہی میں نے سارا کچھ ارینج کیا کہ میں لیسٹ انٹرسٹڈ تھی اس ٹال میں لیکن کیونکہ میری سسٹر وہاں پہ جاگ کرتی ہیں تو شی سیڈ ٹو می کہ نی یوہب تو کم میں نے تمہارا نام دیتی آو اب تمہیں آنہی پڑے گا تو بس میں نے جلدی جلدی میں جو مجھے رات کو سمان سمجھایا میں نے رکھ لیا کمپلیٹ چیزیں مجھے نا رہ رہ کے یاد آرہی ہے اچھا میں یہ بھی لے لیتی یہ بھی لیتی سو ایک سیکنڈ پہلے میں جی گاڑی ہاں پہ پار کر دوں مجھے بڑی اچھی جگہ مل گی گاڑی پار کرنے کی شکر الحمدلاللہ سو آئی ایم ہیر اور جی اب چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ ویڈیو کلپس جونسا وہ شوٹ کروں گی تو لیتس گو اور آپ نے میرے نیلز تو دیکھے ہی نہیں یہ میرے نیلز ہیں جو میں نے ابھی آتے آتے رونسا ہے وہ چھپکائیں ہیں اپنے ہاتھوں پہ کہ چلیں نیل آٹ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ اپنے نیلز بھی تو خوبصورت لگنے چاہیے تو چلیں چلتے ہیں اندر اور پھر میں آپ سے ملتے ہیں اچھ دی تو میں اندر پہن چکی ہوں اور میں ویڈ کریں ہوں زیسٹر کا کہ وہ آئے اور مجھے لے کر جائے کیونکہ مجھے دیکھ جگہ نہیں پتا کیونکہ کس آرڈ میں مجھے جانا ہے بس میں بہت پہ رہا ہوں کہ ویڈ کر رہی ہوں اور میرے ویڈ کرتی ہوں وہی سب چیزیں آپ کو جہتی کو ملنگ ہوتی ہو اور امید کرتی ہوں مجھے پیٹرن کرنا غالت چیزیں بیانت کرنا وہ پلکل پسند ہوئی ہے تو جو میری لیلی کی لائپ ہوتی ہے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری زندگی کو پسند کریں گے اور میرے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں گے میرے ولوکس کے ثروب اور ہم بہت ہی جلدی انشاءاللہ ایک بڑی فیملی میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے تو جی یہاں پر اچھا میں نے ہوا کیا تھا کہ میں نے سارے نیلز جو ان سے ہیں وہ لگا لیے تھے لیکن ایک نیل جو میرا تھا وہ ڈرائے ہو رہا تھا مثلا میں نے اس کے پر رائنسٹونز لگائے ہوئے تھے تو وہ اچھی طرح سے ڈرائے نہیں ہوا تھا تو پھر وہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا کہ چلو جو میں سکول پہنسن گی تو وہاں پہ بیٹھتے لگا لوں گی کیونکہ رائنسٹونز لگانے کے بعد اگر نیل اچھی طرح سے ڈرائے ہو تو ہی اس کو یوز کرنا چاہیے ادر وائز وہ تھوڑی دیر بعد بوترنا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بس میں نے بھی پھر تھوڑے سے زرہ شو شو تو آپ کو بتا ہے پھر مندے میں مارنی ہوتی ہے نا تو بس اسی لئے میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو چمکانے کے لئے نیلز جو ہے وہ لگا لئے تھے موہ پر میں نے اتنا کوئی خاص میکم نہیں کیا تھا ٹائم کے کمی ہونے کی وجہ سے لیکن میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ہاتھوں پہ ہی غور افکر جونسہ وہ کر لی جائے تو یہ ہے جی میرا ڈریس جو میں نے پینا ہوا ہے اور مطلب نارمل سا تھا بس جینز تھی اور شرٹ تھی کوئی اتنی خاص تیاری جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ اتنی خاص تیاری جو ہے وہ میں نے نہیں کی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ہے سچ کرنے میں ٹائم ملتا ہے تو ہاں میں ضرور کرتی مجھے تیار ہونا اچھا لگتا ہے اور اپنے لئے تیار ہونا اچھا لگتا ہے لوگ بعض دفعاتے ہیں پوچھنے بھی اتنا تیار کس کے لئے ہوتیوں کس کے لئے ہوتیوں تو ایک بڑا مزید مزک آیا باتا بھی منحوس ہو اپنے لئے تیار ہوتیوں اور کس کے لئے ہوتیوں تو خیر یہاں پر سٹال جونسہ ہے وہ سچ چکا ہے چھوٹی سے میرے پاس ایک ٹیبل تھی جس کو میں نے نیل پولیشز اور اپنے کچھ نیل آرٹ کے سٹاک کے ساتھ جونسہ ہے وہ ارینج کیا تو ایسا ہے کہ اگر آپ کو میری میل آرٹ کی چیزیں جونسی ہیں وہ دیکھنی ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے میں کن کن چیزوں کے ساتھ نیل آرٹ کرتی ہوں یا آپ پھر کس طرح سے کرتی ہوں تو پلیز مجھے ضرور کمنٹ باکس میں جونسہ ہے وہ بتائیے گا آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں وہ اپنی سجیشنز جو ہیں وہ ضرور مجھے بتائیے آپ کے سجیشنز میری سر آنکھوں پر کیونکہ میں وہ ہی کچھ دکھاؤں گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہاں وہ حقیقت پر بیسٹ ہونا چاہیے آرٹیفیشل چیزیں بنا کر مجھے دکھانا پسند نہیں ہے جو میری لائس جس سے ہاں چلتی ہے میں اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ کے سجیشنز کو پورا کرنے کی بھرپور جونسی ہے وہ کوشش کروں گی انشاءاللہ تو یہاں پر بچے انجوائے کر رہے تھے بہت سارے سٹالز لگے ہوئے تھے کھانے پینے کے بھی تھے اور مطلب مطلب موسیلی جونسہ وہ کھانے پینے کی تھا کیونکہ یہ بسکلی ایک چاریٹی بیسٹ جو ہے وہ فنکشن تھا کہ یہاں سے جو ارننگ ہونی تھی وہ چاریٹی میں جونسی ہے وہ جانی تھی تو میرے پاس اصل میں کوئی ایسا میں ٹرائپوڈ نہیں لے کر گئی تھی کہ میں ویڈیو جو ہے وہ نیل آٹ کرتے وے شوٹ کرتی تو بس یہاں پہ تھوڑے بہت نیلز جونسے ہیں جو میں نے بنائے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی سارے میں ام ساری میں نہیں ریکارڈ کرسکی ٹائم کی کمی ہونی کی وجہ سے شروع ولوک سے ہی میں آپ سے ٹائم کی کمی ٹائم کی کمی جونسے ہیں وہ کرے جا رہی ہوں کیونکہ یہ واقعی حقیقت ہے جب آپ ریالیٹی بیسٹ ویڈیو جونسی ہیں وہ بناتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جونسی ہیں وہ اندر کاؤنٹ کرتی ہیں سب سے پہلے آپ کا ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں پھر آپ کے خیر دو ہی ہاتھ الحمدل اللہ ہوتے ہیں تو دو ہاتھوں سے بننا کیا کیا کرے تو بس سی جو جو چیزیں میں ریکارڈ کر سکی میرا دل تھا کہ میں آپ روگوں کے ساتھ اپنی سسٹرز کے ساتھ اپنی فیاملی کے ساتھ جو میری یوٹیوب فیاملی ہے میری فرینڈز ہیں میں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں بچے یہاں پر خوب اپنے ڈانس ٹونز کر کے جونسے وہ انجوئے کر رہے تھے جو آج کل کا ٹھیک ہے جو بھی چل رہے کیا بندہ کہہ سکتا ہے اپنے بچوں کا یہاں پر خوب ہلا گھلا جونسا ہے وہ ہو رہا ہے بچوں کا اور میں بھی اپنے کام میں مگن تھی اور دھیروں دھیر نیلز جو ان سے وہ بنا رہی ہے لٹریلی سب لوگ جتنے بھی لوگوں کو میں نے تیچرس کو یا بچوں کو نیلز جو ہے وہ بنا کر دیا مظلم نیل آٹ کر کے دیا تو وہ ویری ہیپی کہ اتنا کیوٹ نیل آٹ اپنی کی ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو گئی کہ ٹھیک ہے کسی کے چہرے پہ خوشی بٹھیرنے سے جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ سچی کسی اور چیز میں نہیں ہے تو بس یہاں پر ہمیں یہ سب کرنے کے بعد جونسا ہے دوپہر کو بیٹے کے چھوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے بس ہم اس کو لینے جا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں یاد کا چھوٹو موٹو سا ولاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی اللہ حافظ